کہیں آپ بھی ایمپورٹڈ ڈرائی فروٹس اور سپائسز کے نام پر ڈبلیکیٹ چیز تو نہیں کھا رہے ہیں کئی برسوں سے شہر ہیدرباد کی عوام کا بھروسہ صفحہ ڈرائی فروٹس اور سپائسز ہائے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ ساؤت انڈیان مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے پریسیڈنٹ جناب راشی شریف کو لے کر ہے اب راشی شریف کو جو ہے اس پوسٹ پر دیکھ کر کہیں لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے آخر کا راشی شریف نے جو ہے ساؤت انڈیان مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کیوں بنایا تو برحال کہیں ایسے علماء ہیں جو اس بات کو لے کر اعتراض کر رہے ہیں اور اعتراض کرنے کے بعد راشی شریف ان کو جواب دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں آپ سن سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ساؤت انڈیان مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے جانب سے میں راشی شریف فیسیلنٹ ساؤت انڈیان مسلم پرسنل لاؤ بورٹ ایک لیٹر بارہ تاریخ کو مولانا ویخار الدین لیتر آفی صاحب ایک ایشو کرے ہیں کہ یہ ساؤت انڈیان مسلم پرسنل لاؤ بورٹ نام نیہایت خود ساختہ اس طریقے سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جب ویخار صاحب کو مولانا ویخار صاحب کو کچھ پتا نہیں ہے تو اس طریقے کا لیٹر اس طریقے ہی گفتگو کرنا نہیں چاہیے آج ساؤت انڈیان مسلم پرسنل لاؤ بورٹ دانلے سے پہلے ہم نے مولانا رابی حسن ندوی صاحب سے اس بارے میں مشورہ کیا ہم نے ارشد مولانا ارشد ملینی صاحب سے مشورہ کیا آج آل انڈیان مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے پریسیڈنٹ ہے قالص صرف اللہ صاحب مولانا جو حیدر آباد میں ہی ہیں ان سے دو تین اخت ملاقات ہوئی اور جتنے بھی یو پی کے علماء ہیں بیہار کے علماء ہیں اندور کے علماء ہیں دیوبن کے علماء ہیں اور ساؤت کے کرلہ کے علماء ہیں کرناٹک کے علماء ہیں آندرہ کے علماء ہیں مدراز کے علماء ہیں ہیدر آباد کے علماء ہیں ان تمام تقریباً لوگوں سے میں ملاقات کر کے یہ خدم اٹھایا ہوں آج آل انڈیان مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے حالات اس کا جائزہ لیا کس خدر کمزور کمزور آج ایک آل انڈیان مسلم پرسنل لاؤ بورٹ بناوا ہے آج ہماری بابری مجید چلے جاتی ہے پورے کیسے سہوندے ہو جاتے ہیں ٹبل ترلاق کا مسئلہ وہ بھی ہوندہ ہو جاتا ہے یا انگاپری مجید نیچے سیلر میں ہے سو پوجہ کی اجازت دی جاتی ہے یہ تمام چیزوں دیکھتے ہوئے یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام علماؤں سے بات کیا اور بات کر کے سوک کو جو ہو سکتا جو بلکل پانچ اسٹیٹ جو خریب خریب کے ہیں کوئی ایسے محل پیدا نہ ہو کوئی مسلمانوں کے خلاف ایسی حرکت نہ ہو کوئی شریعہ میں مداخلت نہ ہو اس کے لئے میں یہ سوچ کے پانچ اسٹیٹ کو خریب کر لیا ہوں خریب کر کے ان تمام علماؤں سے بات کر کے ایک جماعت حیثہ سعود اندین مسلم پرسنلہ بورٹ قائم کرنے کے لئے ان سے مشہورہ کیا دیوبن سے تین تین لیٹرز ڈال کے مشہورہ کیا ان سے ان سے فتوہ مگایا دیوبن سے فتوہ مگایا تین باروں لوگ سوالات کریں ہم اس کا جواب دیئے اس کے بعد وہ بتائے کہ ہاں یہ خیر کا کام ہے آپ کر سکتے یہ خیر کا کام ہے آپ برابر کر سکتے اس کے بعد سوک اندین مسلم پرسنلہ بورٹ ریسٹریٹ ہوا 3 جن دوہزار باویس کو ریسٹریٹ ہوا اور یہ تمام علماؤں کو پتا ہے یہ شریف میرا ایک ہی مقصد ہے میرے بھائی آل اندین مسلم پرسنلہ بورٹ کو نقصان کرنے کا ہمارا مقصد نہیں اس کو مضبوط کرنے کا ہمارا مقصد تھا اس کو مضبوط کرنا پانچ سٹیٹ میں جیسا کہ ہجاب کا مسئلہ آیا کیا آپ آتے ہیں وہاں سے یو پی سے اگر ہم یہاں پہ ٹھہریں گے اگر ہم یہاں پہ مضبوط ہوں گے تو ہم ہماری حفاظت خود کر سکتے میرا مقصد صرف ہمارے بھائیوں کو ٹھہرانا ہے میرا مقصد ایک ہی ہے کہ سب کو ایک کرنا ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے یہ میں اپنی سوٹ اندین مسلم پرسنلہ بورٹ اپنے جیب کے خرچے سے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتے رہا ہوں گا کسی کے ایک پیسے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے نہ ہم کبھی چاہیے پیسے صرف ایک دل میں ایک اتتے اچھے میرے ساتھ علمہ جڑے ہوئے ہیں جس میں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج میں ارشد مدنی ساپ سے بات کیا میں بجٹ کے بارے میں بات کیا ملانا پانچ ہزار کا بجٹ ہے سنٹرل گورنمنٹ اس کو تین ہزار کر دی کوئی آواز نہیں اٹھا رہے تو میں آپ کو ویڈیو سنانا چاہتا ہوں ایک منٹ آپ سنیے بجٹ ہے تو پانچ ہزار اپنا پیدا تھا پانچ ہزار نمبر پانچ ہزار کوڑ گا تھا تین ہزار کر دی ہے تو یہاں کے لوگ پر سے کہ میرے کو کہ بجٹ آباد اٹھاؤ بجٹ ہے تو دو ہزار کوڑ کم کر دی ہے تو کوگل پیانس کسی کا آتا نہیں ساری ہاں کے پیانس میں جنے سے ساوٹ ایس پسٹرلہ پرٹال کسی پانچ ہزار کوڑ کسی کا آتا ہزار کوڑ کسی کا آتا ہزار پانچ ہزار ہے خود مولانا عرشب مدری صاحب کھلے الفاظ بھی بتا چکے کہ جمعیت اللہ علماء مذہبی ہیں ہم کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر سیاسی مسئلے کون اٹھائیں گے کون اٹھائیں گے ویخار صاحب بتائیے جو آپ اتنے پیارے انداز میں لیٹر لکھے کہ ساؤتھ انڈین مسئلے پرسنلہ بوٹ ایک ادارہ ہے یہ تو خبول کرے آپ ادارہ ہیں یہ سیاسی مسئلے کون اٹھائیں گے آپ لوگ کا صرف آپ کا آل انڈین مسئلے پرسنلہ بوٹ صرف یہاں کے لوگ بولتے ہیں علماء بولتے ہیں کہ خالی بیہار بوٹ ہے وہ خالی بیہار بوٹ ہے وہ آل انڈیا نہیں ہوتا تو سر میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے آپ آپ کا کام کریے مذہبی کام آپ لوگ کریے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ساؤتھ انڈین مسئلے پرسنلہ بوٹ ہے اسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ نورت انڈیا میں بھی نورت انڈیا اور نورت انڈیا مسئلے پرسنلہ بوٹ ہو ہیسٹ انڈیا مسئلے پرسنلہ بوٹ ویسٹ انڈیا مسئلے پرسنلہ بوٹ اس طریقے سے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی طاقت بڑھ لئی ہے اور سیاست میں کام کرنی دیجئے آپ اس طریقے کے اگر اور تین بوٹ آتے ہیں تو آپ اور مضبوط ہوتے ہیں آپ کو در کس بات کا آپ کیوں در رہے ہیں ساؤتھ انڈیا مسئلے پرسنلہ بوٹ سے ارے جو ہم کام کر رہے ہیں سر آج میں ہماری خود TRS حکومت جو تھی یہاں پہ ان کو خود میں نوٹیز بھیجا ہوں کہ بھئے تم فلانا فلانا وعدے کرے تھے پورے نہیں کرے اگر یہ تاریخ تک آپ پورے نہیں کریں گے تو میں یہاں پہ لیگل ایکشن لیوں گا ہیدر آباد میں بیٹھ کے تلنگانہ حکومت کو بتایا تو اسی طریقے سے اگر کوئی وعدے پورے نہیں کرتا ہے تو ہم برابر ان کے سامنے جائیں گے ان سے بات کریں گے ان کے جو وعدے ہیں اس کو پورے کرانے کی کوچش کریں گے ساؤت میں تو یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کہاں کو کوئی روگ نہیں سکتا اور خدا کے واسطے یہ کام کرنے دیجئے ہم یہاں پہ ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہندو بھائیوں کے لیے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے مل کے رہو ایک دوسرے کا ساتھ مجھوڑو ایسے کئی پارٹی آئیں گے پی جیسے رسس کے جیسے کئی آئیں گے مگر آپ لوگ ایسے اپنے اخلاق کا مزارہ کرتے ہوئے بھائی چارہ برخارہ رکھو اور اس طریقے کے ویخار صاحب میں آپ کو بول رہا ہوں اگر ایندہ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو آپ پہ لیگل ایکشن لیوں گا آپ پہ لیگل ایکشن لیوں گا جو کام ہو رہا ہے اس کو خوش ہونا چاہیے اگر کچھ تیڑا کام ہو رہا برا برا پول سکتے کیونکہ اچھا کام ہو رہا پوری ارومہ ساؤتھ ہی میرے ساتھ ڈڑے ہوئے تو آپ کو اس طریقے کی حرکت نہیں کرنا چاہیے اور ایندہ کے لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی اور آپ ایسے بلکل ساؤتھ انڈیا مسلم پرسنل آبورٹ ایک اس طریقے سے ایسے علومہوں سے جڑا ہوا ہے اس طریقے سے کام ہو رہا ہے میں جانتا ہوں کس قدر ایسے ماشاءاللہ کچھ اچھی سوچ رکھے ایسے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ بھی ایسے اچھی سوچ رکھے اور بس اتنے ہی کہنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ اللہ بیسٹ کالٹی ایمپوٹڈ ڈرائی فروٹس اور سپائسز آپ کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری نمبر ان کالٹی کے پروڈکٹ استعمال کریے تب ہی تو آپ کے کھانوں میں برخرار رہے گا ہیدراباد کا نظامی ذائقہ ہیدراباد کے تاریخی چار منار کے شادنچ میں موجود شفا ڈرائی فروٹس اور سپائسز اب آل اوور انڈیا دے رہا ہے ہوم ڈیلیبری اپنے کسٹومرز کو تو سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر ترنت ہی کانٹیک کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائیڈ سفا ڈرائی فروٹس اور سپائسز ڈاٹ کام تاکہ آپ کے گھر تک پہنچ سکے اصلی ڈرائی فروٹس اور سپائسز موسیقی